فیرون ہو وہ ڈرتا صرف صاحب سے بطول کے لال کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا سیدہ کونین کا فرزند بیٹھا کائنات کی مکمل شرافت حسن کا دوسرا نام تشویر محمد مصطفیٰ سورہ کوسر کی پہلی تفسیر محمد مصطفیٰ کو اب طریقہ تانوں سے نجات دلانے والا اول آل محمد علی کی دستار کا پوری کائنات میں اکلو تاوارس حسین کے سر پہ علی کی دستار نہیں حسین کے سر پہ حسن کی دستار ہے جس کے سر پہ علی کی دستار آئی اس بادشاہ کا نام حسن ہے حلم تدبر کائنات میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا سوائے علی کے دشمن سے امام حسن کو سامنے بیٹھ کے بندے گالیاں بھی دیتے رہے چھپ کر کے میرا مولا سنتا رہا بندہ تھک گیا امام نے فرمایا پیاس لگی ہے اس سے کہا لگی ہے غلام سے کہا پانی پھیلا پانی بھی کے پھر شروع ہو گیا پھر چھپ ہوا امام حسن نے فرمایا بھوگ لگی ہے کہتے لگی ہے مولا نے فرمایا اسے کھانا کھلاو کھانا کھا کے پھر گالیاں شروع تھاک گیا فرمایا نیند آئی ہے میرے بستر میں سو جاؤ ساری رات سویا ہوا صبح اوٹھ کے حسن کے قدم پکڑ کے کہتا ہے واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس خاندان میں رکھے میرا نفیس اور کریم امام فرماتا ہے اگر کوئی میرے ایک کام میں گالی دے دوسرے میں معافی مانگ لے میں حسنوں سے معاف کر دوں گا حیلم کا پہاڑ بردباری کا رصول کائنات آدم و علم میں کبھی کسی سے جھگڑا ثابت نہیں لیکن کبھی معاف نہیں کیا علی کے دشمن کو دربار میں بیٹھے ہیں سارے دشمن بیٹھے ہیں ایک بطول کلال مجمع سے ایک بندہ اٹھا اس نے امام حسن کی بجائے مولا علی کو گالی دے دی امام حسن چپ رہے ہیں بندہ پھر اٹھا امام پھر چپ رہے ہیں مجمع چیر کے سامنے آیا کہتے ہیں شاید آپ سن نہیں رہے میں نے تیرے بابا کو گالی دی ہے امام پھر چپ رہے ہیں آپ دربار والے پول پڑے قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں فکرہ غلط کہوں امام زمانہ میں معاف نہ کریں سیدہ کونین میری شفایت نہ کریں پورا دربار اٹھے کہتا ہے حسن چواب کیوں نہیں دیتے تمہارے باب کو گالی دے رہا ہے مشکرہ کے حسن فرماتے ہیں شام والو تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں یہ میرے جواب کے قابل ہے تم سارے شام والے جانتے نہیں ہو کہ اس کے پیدا ہونے پر چھے بندوں میں لڑائی ہو گئی تھی ایک کہتا تھا میرا ہے دوسرا کہتا تھا میرا ہے تیسرا کہتا تھا میرا امام اثر فرماتے ہی ہے اس کا بیٹا مشہول ہے جو عمر میں اسے دو سال چھوٹا ہے پھر اس نے اس کو اپنا بات تسلیم کیا جو عمر میں اس سے بھی دو سال چھوٹا ہے امام اٹھ کے جانے لگے اس کے دربار میں ایک موچی تھا اس نے پتول کے لال کی جوتی سی تھی صرف جوتی سی تھی پیچھے اس کی آواز امالہ یہ دھیر لگا ہوا ہے سونے کا سارا سونہ آپ لے جائے اور یاد رکھیں کہ میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں ہندہ کا بیٹھو تشریح اس قابل نہیں کہ ممبر میں کی جائے فکرہ تاریخ میں موجود ہے میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں ہندہ کا بیٹھا ہوں اس لیے کہ میں ہندہ کا بیٹھا ہوں چیش بندے نے جوتی سی تھی کی تھی امام اصر مسکر آگے فرماتے ہیں ہم بغیر اجرت کے خدمت نہیں لیتے اس نے کہا مولا مجھے دنیا نہیں چاہیے فرمایا جنت بھی تیری سونا بھی لے جاؤ اتنا سارا سونا اسے دینا جب مولا نے کیا جب اس کو سونا دیا بادشاہ کے چہرے کے رنگ بدلے فرمایا بادشاہ سونا لے جا بادشاہ حیرانوں کے قدر وح مولا وح صرف جھوٹی ٹھیک کرنے کے بدلے اتنا سارا سونا مسکر آگے آگے تو بھی شاد رکھ میں فاطمہ کا بھی بیش بھی لگ رہا اگر تو اپنی ماں کا کردار نہیں بھولا تو میں اپنی ماں کا کردار کیسے بھول سکتا کائنات میں یہ شریف ترین قبیلہ یہ کریم ترین گھر کسی کو کچھ نہ کہنے والے کیا کیا ظلم کی امت یہ کربلا میں ہوتے تو یہ وہاں حسین کے قاتل ہوتے جو یہ دہشدگرد عزاد آران امام مظلوم آج ایک یتیم کی مہندی اٹھے گی اتنا مظلوم ہے امیر حسن کا بیٹا کہ کچھ لوگ شیعہ کہلوا کر وہ اس کی مہندی کی مخالفت کرتے ہیں میں دست بستہ جو اپیل کرتا ہوں اپنی قوم کے سامنے وہ بار بار یہی کرتا ہوں نصیت سمجھو یا وسیعت کبھی ہاتھ سے عقیدہ نہ جانے دینا تمہاری سب سے بڑی قیمتی چیز عقیدہ ہے اور عقیدہ پر قائم رہنے کا مطلب ہے اپنی اولادوں کو علی کی ولایت کے لیے مضبوط کرو اپنے بچوں کو حسین کی عزاداری کے لیے مضبوط کرو وہ منافقت کرتا ہے جو ہلکے سے باہر کھڑا ہو کہ ہلکہ سے ماتم کر کے چلے جائے اور پھر اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلوائے ہلکے کے اندر کھڑا ہو اپنی اولاد کو دیکھ تیرے ساتھ ہے کہ نہیں اپنے بچوں کے سامنے حسین کا ماتم کر اپنے بچوں کو زہرہ کے دشمنوں کی آدھا ہی دے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر کے جاؤ کہ تیرے جانے کے بعد حسین کے سچے سپاہی ہو اور سب سے بڑا خطرہ جو ہوتا ہے وہ اندرونی طور پر ہوتا ہے اندرونی طور پر یہ جو نجس لوگ ہمارے عقائد کے دشمن ہو چکے ہیں اور ہمیں مارفت سے اور روحانیت سے ہٹانا چاہتے ہیں ان لوگوں کا مقابلہ ازاداری کے سباہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا اور اس کا تعلق ہے حسین سے سچی محبت غریب سے سچی محبت مظلوم سے سچی محبت ان دنوں میں ایسے رہنا تمہیں دیکھ کے پتا چلے کہ اس کا کوئی نقصان ہوگی دس ہزار کا مجمع ہو سارے نہیں روتے جو رو رہا ہو ان کے بارے میں پوچھنا پا جا پا ہے یہ کیا لگتا تھا مرنے والے کا حسین کو کم از کم اتنا رو کہ لوگوں کو پوچھنا پا جائے یہ حسین کا کیا لگتا تھا بڑے قیامت کے دن شروع ہو گئے بڑی قیامت کی راتیں آگئی بڑی جلدی غریب کا محرم رخصت ہونے والا ہے پڑے تھوڑے دن رہ گئے کربلا کی آبادی میں پھر یہ بارگاہیں ویران ہو جائیں گی بلکل اسی طرح جیسے زینب کے خیمیں ویران ہو جائیں گے علی کی بیٹی کی چادروں کو دو راتیں باقی رہ گئیں آج جو دن تم نے گزارا ہے تمہیں پیاس لگی ہوگی تو پانی پھیا ہوگا بھوک لگی ہوگی تو کھانا کھایا ہوگا سادات کے خیموں میں پہنی نہیں آج فجر کی نماز غریب زہرانے دریا کے کنارے تیمم گھر کے پڑی جس گھر میں پینے کو پانی نہ ہو وہاں مہندی کے لیے کہاں سے ہوگا میں نے بزرگ ذاکرین سے سنا ہے کہ یہ مہندی آنسوں سے بھی گوئی گئی کیونکہ کوسر کی جنت نہیں کہ اتنی پاک مہندی کے اندر شرکت کر سکے جتنی پاک مہندی تھی اتنا پاک بانی سیدانیوں کے آنسوں سے نکھلا یتیم کی شادی جسے بچپن میں مسلمانوں نے یتیم کر دیا جس کے باپ کو ایسا زہر دیا آج تک حسن کی کابر کے پتھروں کا رنگ سامز ہے نفیس سمجھ کے امت نے نو دفعہ زہر دیا کٹ کٹ کے جگر کے ٹکڑے باہر آتے تھے زینب اپنے ہاتھوں میں روکتی تھی گھر میں آئے تو بی بی فرما نے بستر بچھایا رونے کے لیے آئے وہ رونے کے دن ہیں رونوں کی راتیں اسباب پیدا کرنا زاکر کا گاؤں ہے جو اپنے گھر میں بستر پہ تلپتا رہے وہ زہرہ کا امیر بیٹا ہے جو کربلا کی تبتی ہوئی ریت پہ پتھروں پہ تلپتا رہے وہ زہرہ کا غریب بیٹا ہے ساری زندگی سندے ہو امیر حسن غریب حسین امیری غریبی کا فرق دیکھنا آخری وقت جس کے پاس اس کا ساڑھے تین سال کا بیٹا ہو وہ امیر ہوتا ہے جس کے پاس آخری وقت ساڑھے تین سال کی بیٹی ہو وہ غریب ہوتا ہے جس کو دنیا سے جانے کے بعد جس کے یتیم کو کبھی حسین اٹھائے کبھی عباس اٹھائے کبھی اکمر اٹھائے وہ امیر تھا جس کی بیٹی کو کبھی شمر تمہچے مارے کبھی خولی تمہچے مارے کبھی سنان ابن انس سمہچے مارے وہ شہرہ کا غریب انہیں فکرہ کہتو فقیر کے دربار پر جتنے ازادار بیٹھے ہو جس کو دو دو کفر بہنائے جائیں سارے جاندے ہونا حسین امیر کو دو کفر بہنائے گئے پہلے کفر سے بہنے تیر نکال دی رہی پھر دوسرا کفر بہنائے جو دو دو کفر بہنے وہ امیر ہوتا ہے جس کی لاش کربلا کی رید میں کربلا کے میدان میں بکھر جائے وہ غریب ہے جس کے جنازے پہ تیر وہ امیر جس کے تیروں پہ جنازو وہ غریب آخری وقت بڑی مشکل سے جاگا قاسم چھوٹا سا بچہ گہری نیند بی بی فروا فرماتی ہے کیسے جگہوں بی بی فروا قبیلہ بنو شقیف سے تعلق رکھتی بنو شقیف کا جو سردار تھا قربا سکفی جب رسول خدا کو تائف کے اندر پتھر رکھے تھے یہ قبیلہ بنو شقیف کا سردار تھا اس وقت یہ سامنے آکے حضور کو بچاتا رہا سلح خدیبیہ کے اندر اس نے پیغمبر کو حق میں دیکھا تلوار ہاتھ میں لے کے حضور کی حفاظت کرتا رہا اس کی دو بیٹی ہیں اس خاندام میں آئی ہیں ایک جناب لیلہ وہ حسین کا حرم بنی ایک جناب فروا وہ امام حسن کا حرم بنی یہ دونوں تائف کی بنو شقیف کی شہزادیاں تھے اور جناب فروا جناب قاسم کی ماں بچہ چھوٹا تین سال گئے اور اس عمر میں بیوہ ہو گئے اس دن کے بعد حسین امہ کہتے تھے یہ جناب مختار کی قریبی رشتہ دار جناب مختار ابن ابو بیدہ کا تعلق بھی بنی شقیف سے دو حاشمیوں کے بعد سخاوت اور حسن میں یہ خاندان مشہور تھا یہ دونوں پہنے ایک حسن کے گھر ایک حسین کے گھر جناب حسن کی جو جب بیوہ ہو گئی حسین امہ کہ کے پکار دتا ساری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب فروا چل کے آئی ہو اور حسین ابن علی سے کوئی بات کہی ہو ادھر بی بی کے دل میں ارادہ ہوتا ہے ادھر حسین چل کے عادت آخری وقت میں جناب قاسم اور امام حسن موجود ہیں حسن نے اپنے غریب کو کہا کاغذ کلم لے کر آ تین سال کا بچہ کاغذ کلم لے کر آیا امام حسن نے تعویز لکھا تعویز بند کر کے قاسم کے کندے سے بندھا قاسم جب بڑی مشکل پیش آئے اس خط کو کھول کے پڑھ لینا کیا کہنے یتیم نوازی حسین کی یتیم اور وہ بھی حسن کا یتیم اس رنگ میں پالا جناب قاسم کو دس سال تک قاسم کو نہ پریشانی آئی نہ تعویز کھول کے پڑھنے کی ضرورت پیش آئی مشکل آتی تو تعویز کھول کے پڑھتا نہ مشکل پیش آئی نہ تعویز کھولا یہ تو نہ ہوتا دسویں محرم کا دن کہ صبح کے وقت عباس اور اکبر دونوں گفتگو کر رہے تھے غازی کہتے ہیں اکبر آج پہلے میں حسین پر قربان ہوں گا کیونکہ اگر تو چلا گیا تو آقا کی آنکھ ہوگا نور چلا جائے گا علی اکبر عباس کے ہاتھ چونگے کہتے ہیں چاچا پہلے میں جاؤں گا اگر آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ٹور جائے گی یہ فکر حسن کے یتیم نے سنے تیرہ سال کا قاسم دوڑ کے آگے آیا پہلے غازی کا ہاتھ چوما پھر اکبر کے ہاتھ چونگے نوکروں کی طرح باؤں پہ ہاتھ رکھے منت کر کے کہتے ہیں چاچا نہ پہلے تو جانا علی اکبر نہ پہلے تو جانا اکبر گیا تو مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا اب باس گیا تو مولا کی کمر ٹوٹ جائے گی میں حسن کے یتیم ہوں پہلے میں جاؤں گا نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا حسین کی مدلے سے شب جمعہ ہے محرم کا مہینہ ہے میں اپنی طرف سے کہوں مجھ سے حسین کی ماں ناراض ہو روایت کے فکریں ہیں قاسم کی گفتگو حسین نے سن لی جیسے بانی نے شیب کی طرف آتا ہے شبیر دوڑ کے آئے قاسم کو شینے سے لگایا امام مون چوم کے گھدے قاسم تُو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ جا لکم اللہ من الباقین اللہ میرا تمہارا شمار حسین کے رونے والوں میں کریں امیر کے بیٹے کی بھارات میں آئے ہوئے عداداروں عربوں میں بڑی لڑائیاں ہوتی تھی لیکن اس شاہلیت کے زمانے میں بھی ان کا قانون تھا دو موقعوں پہ بلکل نہیں لڑتے تھے پہلا موقع اگر کوئی قبیلہ ہارنے لگ دو یا سامنے والے سے جنگ بندی کی اپیل کرنا جاتا وہ اپنی کسی مستور کو بھرکا بہنا کے میدان میں بھیٹ جاتے تھے وہ کہتی تھی میں منت کرنے آئی ہوں جنگ ختم کرو خدا کی قسم سلح ہو جاتی تھی دوسرا اگر کسی نے سلح کرنی ہوتی ہے وہ اپنے کسی جوان کو دولہ بناتے وہ سہرے باد کے میدان میں جاتا جتنی بڑی دشمنی ہوتی ہے وہ سلح کر لیتے کہ سہرے والے کی خاطر ہم سلح کر دے یہ شروع ہوا تھا دعود نبی کے زمانے سے وہ روایت لمبیہ میں وہ نہیں پڑھتا لیکن تاریخ میں موجود ہے جلدی جلدی آرز کرو تو ایک بندہ تھا یتین تھا اسے حضرت دعود نبی نے پارلا تھا تو ایک دفعہ جبرائیل نے آکے بتایا اس کی عمر سات دن رہ گئی حضرت دعود نے قوم کو بتایا پھر کہلے کہ میں ایک تدبیر کرتا ہوں ایک چارہ لگاتا ہوں اس کو سہرے باندھ دوں ہو سکتا ہے خدا اس کی خوشیوں پر رحم کرے دعود نبی نے سہرے باندھے جبرائیل نے آکے کہا اللہ نے اس کے سہروں پر رحم کر کے اس کی عمر چالیس سال بڑھا دی ہے آج بھی خاندانوں ادھر پنجاب میں دیکھ لیں جدنے عرب قبیلے آئے ان میں دیکھ لیں ان کے اندر بھی یہ ہے کہ جتنی مرضی لڑائی ہو شادی کے موقع پر اگر دولہ خود منانے چلا جائے تو وہ رشتہ دار کہتے ہیں اب خود آگیا ہے ہم لڑائی ختم کرتے ہیں بطول کی چادر کی قسم قاسم کو سہرے باندھے حسین کھڑا را شاید بے حیاء شرم کرے شاید میرے سہرے والوں کا شرم کرے شاید میرے سہرے والوں کا شرم کرے اتنی محبت تھی حسین اور قاسم کو موشنین بھائی امام حسین آپ کے والد کو امام حسین کے قدموں میں چکا دے میں فکرہ کہتا ہوں قبلہ چاہ جہاں تک حضرات نشیف اور ماہ بھائی اکرم طہر صاحب یہ فکرہ صاحبان معرفت کو ساری زندگی یاد رہے گا اتنی محبت تھی حسین کو قاسم سے جتنی ابو طالب کو محمد مصطفیٰ سے تھی وہ بھی چچا اور بھتیجت ہے یہ بھی چچا اور بھتیجہ دونوں کی آسل ایک ہے اور سب سے زیادہ مشکل اجازت جناب قاسم کو منی ہے ابباس سے مشکل اکبر سے مشکل سب سے زیادہ جناب قاسم کو ساری رات جب حسین آتے قاسم پنجوں کے بال کھڑا ہو جاتا ہے نہیں سمجھے جمعہ تاکہ مالا مجھے چھوٹا نہ سمجھے اس سہزادے کو دسویم و حرم کے دن جو سب سے بڑی مشکل پیش آئی ہے وہ مشکل بڑی عجیب ہے بلخضور سعدات اعزام وہ مشکل بڑی عجیب ہے وہ مشکل کیا تھی خیمے میں جاتا تھا تو ماں ناراض باہر آتا تھا تو حسین اجازت نہیں دیتے اندر خیمے میں آتا ہے ماں کہتی دی ابھی زندہ ہو پھر رو کے کہتی دی میرے سفید بالوں گلاج رکھ قاسم دنیا تانے مار دی ہے تیرے باپ کو لڑنا نہیں آتا تھا ہائے ہائے دنیا تانے مار دی ہے حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا جا باپ کی جگہ لڑکے حسین کی نسلت کر ماں کے جار سے باہر نکلتا چچا سے کہتا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے حسین کی آواز آتی کیسے بھیجوں تیرے ایک کے جانے سے میرے دو گھر تباہ ہوتے ہیں میری ایک رات کی بنری میری دھلہن بنی ہوئی بیٹی دوسرا میرے بھائی حسین کی نسلت آخر قاسم گو بابا کی وسیعت یاد آئی ادھر جاتا ہوں تو ماں ناراض ہے باہر جاتا ہوں تو چچا اجازت نہیں دیتا ہوں قاسم نے تعویز کھولا تعویز حسن کی نشانی تعویز کیا تھا حسن کی تحریر تھی بس بچے کے چہرے پہ مشکرہ ہٹا گئی دار کے چچا کے پاس آتے خط لائیا ہوں شبیر کہتے ہیں یہیں پہ خط کس کا ہے قاسم کی عوض ہے دس سال پہلے حسن امیر نے اپنے غریب بھائی کے نام لکھ کے میری بڑی سوہمالہ تیری کوکہ قبول کرے زہرہ تیرے بین قبول کرے اوہ غریبوں کو رونے والوں اوہ زہرہ کے گھر کے لٹنے پہ بین کرنے والوں اوہ علی کی بیٹیوں کو رونے والوں اوہ حسین کی بچی کے جہیز کے لٹنے پہ رونے والوں عزادارہ نے امام مدلوم حسن نے خات دیکھا حسین نے خات دیکھا دس سال بعد بھائی کی تحریر پہ نظر پڑی لکھا تھا شبیر بڑی خواہش تھی کربلا میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں زہر نے موقع نہیں دیا میں بچوں کا نہیں اگر دسویں محرم کے دن میری طرف سے میرے قاسم کو حدیعہ کے طور پہ قبول کرے تو تیرا تیرے بھائی بے احسان ہوگا بس بھائی کا حکم سنا طلب کے حسین کھلا ہوا آباد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ چل کے حسین کا سینب کل سوم رکایا میرے ساتھ ہوں میں نے دو منتیں پوری کر رہی ہیں ایک خواہش اس کی تھی ایک وسیعت مجھے کی تھی حسن نے ایک وسیعت قاسم کو کی کہ حسین پہ قربان ہو جانا ایک وسیعت مجھے کی تھی کہ قبرا کو قاسم کی بنری بنانا شریف قبیلہ کتھا ہوا زینب شکینہ کتھی ہوئی درمیان میں بنری بیٹھی ایک در کا دولہا جو قربلا کے زوار ہو ان سارے زواروں کو خدا پھر لے جائے جو نہیں گئے اس وجلس کے صدقہ اللہ سب کو حسین کی زیارت بہر بہر نصیب کرے آج بھی کربلا میں خجلہ یاروشی موجود ہے آج بھی کربلا میں جہاں خیامِ قبلہ وہ خجلہ یاروشی موجود ہے خجلہ یاروشی میں دلہ کی دلہن سے کیا بات ہوئی آواز دے کے آواز دے کے فاطمہ کبرا کہتی ہے خدا حافظ میرے باپا پہ قربان ہو جا قاسم اب قیامت میں ملاقات ہوگی میری طرف دیکھنا جن کے ناز ہیں مان ہیں اولاد ہیں اللہ تمہاری اولادوں کو شلامت رکھے قاسم کے اجڑے سہروں کے صدقہ جو بہنے بیٹیاں گھروں میں ہیں بی بی زینب ان کے نصیب نیک کرے کبرا کے دیے قاسم میں تجھے قیامت میں پہچانوں گی کیسے حسن کے یتیم نے گرے بار چاہیا کہ قیامت والے دل جس دولہ کا گرے بار بھتا ہوا ہو میری ہزار جان خربان عجر قومل اللہ واہ حسین دری قسمت واہ حسن در نصیب اتنے بڑے بادشاہوں کی اولاد کی شادی میں روتے ہوئے براتی ہمارے تمہارے گھروں کی بارات میں کوئی رو بڑے بندے کے دیار شادی ہے نہ رو لیکن ہائے حسن اور حسین کی خشمت ہائے امت کا عجرہ رسالت ہائے علی کی ولایت کی دشمنی اب پاس استاد ہے قاسم شاگرد ہے استاد نے بھتیجے کو زین میں بٹھایا قاسم واحد شہید ہے جس کے بدن پر کوئی سینا نہ تھی کیونکہ سینا بنانے والوں کو اندازہ بھی نہ تھا کہ حسین کو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان جہاد میں بھیجنا پڑے گا یہ زینہ لوہے کی چیکٹ ہوتی ہے یہ تیر کو روکتی ہے یہ نیزے کو روکتی ہے یہ برچیوں کو روکتی ہے جملہ سمجھ آ گیا ہائے کرنا تمہارا نصیب ہے اگر زینہ ہوتی تیر رکھتے نیزے رکھتے برچیاں رکھتی زینہ تو تھی نہیں تلوار بطن پہ نیزہ بطن پہ برچی بطن پہ اتنا چھوٹا تھا قاسم علماء لکھتے زخم لگتا چانچے کو نہ پکارتا روکتی کہتا امم مجھے تلوار لگ گئی ہے امم مجھے تیر لگ گیا ہے امم مجھے نیزہ لگ اللہ تمہیں اس کام کے شما کسی کا میں نہ رولائے پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں یہ جناب زہرہ کے بڑے بیٹے کی نشانی ہے رونا ایسے بی بی زہرہ تم سے راضی ہو جائے صرف فاطمہ زہرہ کو راضی کرنے کے لیے رویا کرو اس دخیاری بی بی کو جہ جنت البخیر سے رمال لے کر ایک ایک آگ سے آسو لے رہی ہے پھلے قاسم کے لیے قاتل روایت کرتا ہے سننی میرے جو بھائی بیٹھے یہ فکرہ وہ بھی غور سے سنیں قاتل امیر قاسم کا روایت کرتا ہے کہ حسین کے خیموں سے تیرہ سال کا چودوی کا چاند نکلا یہ فکرہ نہ بھولنا جو پڑنا حسین کے خیموں سے تیرہ سال کا چودوی کا چاند نکلا اب سوچنا ضرور جو قاتل کو چودوی کا چاند لگتا تھا اللہ جانے اپنی ماں کو خیشہ لگتا جتنے نازوں سے قاسم کو پالا ہے حسین نے علی اکبر کو زینب پھر کے بہناتی رہی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے قاسم کو حسین ہجاب کراتا تھا تاکہ کسی بد نظرے کی نظر قاسم کو نہ لگے گھوڑے پہ بیٹھ کے باہر نکلا ارضہ کے شامی کی اولاد شامنے آئی قاسم نے اپنا تعرف کرایا میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم نے سہر دے کے مار دیا تھا میں وہ ہوں جسے تم نے بچپن میں یتیم کر دیا تھا اب تم ابھی اب دلہ کو قتل کرنا چاہتے ہو تمہیں حیاء نہیں آتی تم شجرہ طیبہ کو مٹانا چاہتے ہو تم رسول کے خاندار کو قتل کرنا چاہتے ہو قاسم کی تقریر نہ تھی مجمع میں رونے کی آواز بلد ہوئی شامی موت چھپا چھپا کے رونے لگے شامنے آکے انہوں نے بار اور حملہ کرنا شروع کیا اتنی دلیری سے لڑا قاسم کہ کائنات حیران رہ گئی اب باش نے مرحبہ کہا حسین نے مرحبہ کہا فوج یزید سمجھ گئی ارضہ کے شامی کے ساتھ بیٹوں کو قتل کیا اس کے بعد ارضہ کے شامی جو دیونو ما شخص تھا لوحہ پہن کر پورے چشم بھی آیا قاسم نے اس سے جنگ کی کوئی اس رنگ میں جنگ کی ہے وار یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے سارے معلقین کہتے ہیں اتنا بہادر تھا قاسم اس نے ارضہ کے شامی کو نیچے سے اوپر کی طرح وار کیا پورا چشم اس کا دو حصوں میں چیرا وہ میرے ساتھ کہتے ہیں ساری فوج مرواوں گے چاروں طرف سے حملہ کرو بے غیرتوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا یہ واحد شہید ہے کربلا میں جسے گھوڑے سے گرانے کے لیے بے غیرتوں نے پتھر مارے چاروں طرف سے پتھر لگ رہے ہیں ترمیان میں حسن کا یتیم ہے یہ ایک ظالم نے چھپ کے جنابِ قاسم کے پہلوں میں برچی ماری دوسرے کا تیر ماتھے پہ لگا قاسم نے زین تو چھوڑ دی لیکن زمین پہ نہیں آیا کیونکہ قاسم کے پاؤں رکابوں میں پھنچ گئے جتر جتر گھوڑا دارتا تھا ساتھ ساتھ حسن کا یتیم ادھر قاسم زمین پہ آیا یہ حسین کی آباد آئی اب پاس میں یتیم بھتیجے کا انتقام لوں گا تو ادھر سے حملہ کر میں ادھر سے حملہ کروں لیکن حسین کے پہنچنے سے پہلے گھوڑے قاسم کی لاشمہ اس طرح سے دھوڑے کہ اس گھوڑ کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھستے چلے گئے کوئی کالے بھرکے والی بھی بھی تھی جو گھوڑوں کے ساں ساں دارتی تھی سموں سے گھوڑ کے ٹکڑے چور چور کے را را کے کہتی تھی ہائے میرے حسن کی نشانی ہائے میرے حسین پہنچے غریب پہنچو مقتل کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ قاسم پہ گھوڑے اس کی زندگی میں دھوڑے ابھی زندہ تھا قاسم اور گھوڑوں نے با مال کرنا شروع کیا جہاں قاسم گرا تھا کہ اللہ چیزہ سمجھ آئے گا وہ ہائے ضرور کرے گا جہاں قاسم گرے حسین وہاں پہنچے لیکن بھتیجہ نہیں ملا بڑی دیر تک خریب قاسم کو اٹھنٹا رہا کتابوں میں لکھا حسین نے حسین میں ایک چادر بچھائی غریب زہرہ میں ایک چادر بچھائی حسین نے تین عبادے دی پہلی عبادی قاسم تمہارا لا شہر میں در رہی آ رہا ہے کہا کوئی جواب دو لا شہر ہے تو نے در رہ دو کوئی جواب نہیں آیا حسین دوسری عبادی قاسم خریب سے چاہ بلا رہا ہے فوجوں کا رشتہ میں نے لال بتا تو کوئی جواب نہیں آیا اللہ میں مجلس لکھتے اب تیسری آواز اور آخری آواز حسین نے دی قاسم امام وقت بلا رہا ہے لپے صحر کوئی تکرہ اتھر سے اٹھا کوئی تکرہ اتھر سے اٹھا کوئی تکرہ اتھر سے اٹھا سپیر کوئی تکرہ بخیصہ لائیا کوئی تکرہ بخیصہ لائیا جنہوں نے باک اپ کرنا ہو دیکھنے میری طرف حسین نے لاز گتھری میں اٹھائی گتھری خواہ حسین نے سینے سے لگایا حسین خواہ میں پہنچے انہوں نے فرما سامنے آر میرا قاسم کہا ہے سپیر نے گتھری سامنے رکھ دی روکے کا گیا تو کھولوں پر تھا واپس کے سرحان سے ایک گتھری میں آیا انہوں نے کھولیں کبھی خواہ کی کولاو تھا کبھی خواہ کی کولاو تھا بجار کی شہروں کے چار میسنے پر تھا حسین نے پر تھا پاپی کیا گرہیا جب آب آیا میکی پارک دلے دیا چہرے دیں میں پتر کا چند دی ہامی میں کھن نئی لپدے رچہ رہی دیں تیر شل مکمہ داشتا ماتمہ خوشل ماتمہ خوشل